جے ہندر نمسکار میرے سیر شہدنے اور سواگت آپ سب کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ اور کیڈیو میں دوستو آج کا ہمارا جو ویڈیو اسپیسلی وہ ایسے سی جیڈی میڈیکل کو لے کر ہے کہ اسپیسلی ایسے سی جیڈیو میں جو میڈیکل پارٹ میں آپ سب کے سمجھے آتی ہے یعنی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کی میڈیکل سے سمجھے سائے سمجھے ہوں کا سمادان ہو جائے گا ساتھ یہ ایک چیز اور بتا دوں ایسے سی جیڈی جانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ آج کل دی میڈیکل کا آپ کو سمجھے نہیں ملتا جن بچوں کے ہم پری میڈیکل کرتے ہیں ان سب کی آگے بھی مدد کرتے ہیں جب ان کا مین میڈیکل تیسٹ ہوتا ہے اس میں اگر کئی ایسے پوائنٹ مل جاتے ہیں جو ایکچول میں یا تو ان کے ہے نہیں یا ان کو وہ نہیں ملنے چاہیے تو ان کو آگے بھی ہم ان سب ہی بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ آگے واپس اپنا دی میڈیکل کیسے کرا سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں ان کی جو پوری پوری آگ سب میں بھی ہم ان کی مدد پوری پوری کرتے ہیں دہاں رکھنا ہے اب اس ویڈیو میں آپ کو ایسے جی میڈیکل کے سارے کے سارے کمپلیٹ جو پوائنٹ ہے اسپیسلی پوری ایسے جی میڈیکل کو لے کر وہ آپ کو سول کرنے والا ہوں یہ دیکھئے ٹوٹل بیس پوائنٹ ہے جس سے سمجھے آپ کے کئی بار کیوں سناتے ہیں آپ کی سمجھے ایرت یہ ان سب پر ہم ترچہ کرنے والے اس ویڈیو میں ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک کریے شیئر کریے اور سس کو بھی دبا لیجئے تاکہ کئی بار ہمارے ویڈیو آپ کے کام کے ہوتے ہیں لیکن وہ گھنٹی دباتے نہیں تو آپ کی گھنٹی بچتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کے کونسی میڈیکل پروبلم ہے وہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں لکھئے تاکہ اس سے سمجھے کیا مدد کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بھئی ٹھیک ہے کرے شروع تو سب سے پہلے ہم آپ جب بھی میڈیکل ٹیسٹ کرنے جاؤ تو بوڈی کو اچھے سے کلین کر لیجئے پوری صاف سپائی کر کے جائے بوڈ آنٹ کو پنٹ بات کرنگا دی کے pande جاؤ گا اس گ poisoned سے سنا سکتے ہیں لیجئے پوری شن کے دوارے اگر آپ کےłąس ہوتے کام کے آئیس ہوتے ہیں تو کوئی سمجھے نہیں ہے پس ہو جاؤ گےنت کو معنی آپ کو آرمی میڈیکل پencesued پرreat پر پر پہ لہن Ethi близ disagreed ہونی چاہیے دونوں کی دونوں نہ کہ کوئی سنگل آئیز اگلا پوائنٹ ہے رلت ہو دی یہاں کے تیر دی میڈی ہے تو اللہ ہوگا یا نہیں تو میں بول دوں گا اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں تو نہیں آپ کسی بھی کنڈیشن میں میڈیکل پاس نہیں ہوں گے آپ میڈیکل میں ہو جاؤ گے فیل سمجھ گئے بات کو اگلا جو پوائنٹ آنکھوں میں کلر ویجن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کلر ویجن اگر آپ کی کلر ویجن کی پروبلم ہے تو آپ کو کوئی پاس نہیں کرا سکتا نہیں آپ کو ابھی پاس ہو سکتے سینا میڈیکل میں آپ بتانا دے گے اس میں کتنا لکھا ہے کمنٹ بوکس میں آپ جوم کر کے دیکھنا ہے تو اس میں اور ایک اس میں اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں اس کا مطلب آپ کی کلر ویجن کی پروبلم نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کس کس کی آنکھیں بلکل صحیح ہے تو آنکھوں میں اس کے علاوہ اگر کوئی تیسٹ ہوتا سب سے پہلے دیکھ لیے سکس بائی سکس آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے دوسرا ہوتا ہے نیر ویجن آپ اکبار آرام سے پڑھ سکو دور درشتی بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے کلر ویجن آپ کا صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پین پوائنٹ جو آنکھوں کو اس پرکار سے جو گھوماتے ہیں پین لگا کے ٹپ لگا کے وہ وہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے جہاں رکھنا وہ بھی بہت امپورٹینٹ ہے وہ اگر آپ کی پریشہ نہیں ہے تو پھر اس میں بھی باہر ہو سکتے ہو اس لئے اس کی آپ ابھیاز کر سکتے ہو ایسے اسے اپنے دوست سے اس کے ساتھ میں پین گھوم آکے بینہ گردن گھوم آئیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لو سکس بائی نائن یہ گلت آئیز ہوتی ہے بیٹر آئیز ہوتی ہے سکس بائی سکس نوز نوز میں دیکھو یہ اس کو بولتے ہیں ڈی ای نس ٹھیک ہے جس کی ناکھی ہیں کہ ڈی ای نس بولتے ہیں اس کا میڈیکل پوئنٹ ہے اگر ہاں اس کی سرجری کرا لیتے ہیں پہلے اور پھر آپ اس پرکار سے کرا لیتے ہیں تو آپ فٹ ہو جاؤ گے یعنی آپ اس کو سرجری کرا لیتے ہیں بھی ٹھیک کرا لیتے ہیں آرمی میں بھی فٹ ہو اور سسی جنی میں بھی فٹ ہو کوئی تکلیف نہیں ہے دانت کا ٹیسٹ دانتوں میں دیکھو سب جہرہا ہے کہ آپ کے کم سے کم اٹھائیس دانت ہونے چاہیے کتنے دانت ہونے چاہیے اٹھائیس دانت آپ کے ہونے چاہیے دانتوں میں آپ کا کلر اگر یلو ہے بلے کسا بھی ہے اس کا کوئی میڈیکل پوئنٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی کے وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا کوئی میڈیکل پوئنٹ نہیں ہے لادو دیان رکھنا کم سے کم اٹھائیس دانت ہونے چاہیے کئی بچوں کی کیڑے پر جاتے ہیں داتوں میں کئیوں کی کھر جاتے ہیں دانت میں بولا اچھا ہے اس دانت آپ کے کم سے کم پروپر ہونے چاہیے اگر ایکسٹرٹ نہیں تھے تو بھی کوئی پروپلم نہیں اس کو اکھار سکتے ہیں اس کا کوئی میڈیکل پوئنٹ نہیں ہے کلینیوٹنی تو کرنا ہی کرنا ہے پہلے اگر آپ کو دیکھو اس پرکار سے یہاں سے خون نکلتا ہے تو آپ اس کا علاج کرا لیجئے کیونکہ یہ کوئی میڈیکل سمجھا نہیں ہیں آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں اور علاج کے بعد میں آپ فٹ ہو سکتے ہیں داتوں کو اگر گیے پر اس پرکار سے کوئی تکلیف نہیں ہے گیے پر کا کوئی میڈیکل پوئنٹ نہیں ہوتا جانا رہے ہیں 커�ی دیرے میڈے دانت اگر آپ کے دانت دیرے میڈے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ بالکل فٹ ہے میڈیکلی طور پر آپ کو کوئی پوئنٹ نہیں ملے گا اگر دیکھتے ہیں کہ دانت کس کنڈیشن میں ہیں ٹھیک ہے مان لو آپ کے دانت میں کیڑا کاٹ لیا ہے کتنے کیڑوں نے دانت کو کاٹا ہے کتنے دانت خراب ہوگے کم سے کم اٹھائیس دانت سے ہی انسی ہے اور جانت دانتوں کو آپ کو کیڑا کھاٹ لیا ہے ان کا ترنت آپ علاج کر رہی ہے اور کیا علاج ہو سکتا ہے بیٹر سے بیٹر وہ آپ دیکھ لیجئے بھائی دانت بھروا لینا چاہیے بلکل بھروا سکتے ہو اگر آپ کے ایک دو دانت خراب ہے اس کنڈیشن میں تو آپ بلکل بھرا سکتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہے سمت کے بعد کو آپ کس پارٹ کا آپ بلڈی میں ہے ، کس پارٹ بھوجیں ہے آگر چیزہ اپینڈکس ہو گیا یا پتھری ہو گیا ان چیز ہوگے۔ محکریوں کوئی پائند ہو پارٹی کی بھی وڈیو کوئی سٹ دそうだ ہے تو آپ کو اس کا میڈیکل پوائنٹ نہیں ملے گا جان رکھنا ایسے جیلی کا جو پورا کو پورا میڈیکل ہوتا ہے اس میں صرف آپ کا اوپر بوڈی کا ہی اکسرا ہوتا ہے باقی ہڈیوں کا اکسرا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ ہی ڈاؤٹ ہے تو آپ پری میڈیکل کرا سکتے ہیں اس سے آپ کو پورا اپنا ڈاؤٹ دور ہو جائے گا بھائی آپ کے اگر نمبر اچھے ہے تو یہ جو پیار محبت والے ٹیٹو ہیں یہ مٹوا لینا یہ نہیں چلیں گے ٹیٹو میں میڈیکل پوائنٹ دیکھیں بھار کر دیں گے سیدھا میڈیکل سے آؤٹ اس لئے اگر آپ کی بھی ٹیٹو ہے تو آپ مٹا لیجئے بھائی ہٹیلیوں میں اگر پسین آتا ہے تو بلکل میڈیکل پوائنٹ ہے اس کا علاج کروائے یہ دوکٹر سے اگر زیادہ آتا تو اس کا کئی بار میں نے بھی علاج بتایا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں باقی آپ دوکٹر سے بھی اس کا علاج لیجئے جن کے ہٹیلیوں پسین آتا ان کے پیروہ کی پکتلیوں میں بھی ہنڈیڈ پسین پسین آتا ہوگا کیری اینگلز کیری اینگلز بلکل میڈیکل پوائنٹ اگر آپ ایسے ہاتھ کرتے ہیں آپ کی کون یہ جھگر کی یہاں سے تو میڈیکل پوائنٹ ہے اس کا علاج بھی لادو آپ کسی فیجیو تیرپیٹ سے ملیے یا فیجیو اچھے کوئی اچھے فیجیو ہے ان سے ملیے وہ کیری اینگل کو گارنٹی کے ساتھ دور کر دیں گے نہیں تو آپ اگر پروگلم ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا تو میں ایک دوکٹر شاپ کے آپ کو نمبر وہاں پر سینڈ کر دوں گا آپ ان سے بات کرنا وہ ہنڈر پرسین گارنٹی کے ساتھ میں ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے کیری اینگل کا اگر آپ کے سمجھے یہ دیکھو یہ اس پرکار سے ہونا چاہیے اگر آپ کا اس پرکار سے ہے تو یہ میڈیکل پروگلم ہے فلیٹ پوٹ یہ نورمل پوٹ ہے اگر آپ کا ایسا ہے تو بالکل نورمل صحیح ہے اگر آپ کا فلیٹ پوٹ ہے تو میڈیکل پروگلم ہے اس کے لئے بھی آپ جوتی گھٹا سکتے ہیں اور جوتی یوز کروگے تو آپ کو ایک پیل میں اس پرکار کا سیپ آ جائے گا نہیں تو یہ بھی آپ فیجیو سے ایڈوائز لے سکتے ہو وہ آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہے فلیٹ پوٹ کی علاج کے لئے آپ اس پرکار سے بول بھی رکھا کے اور کافی ایک سائز یہ کر سکتے ہیں نوکنی سب سے ایمپورٹنٹ اگر آپ کے اس پرکار سے جب کھڑے ہوتے ہو اور ہلکا سا پیروں کو تیس ڈگری اوپن کرتے ہو اور اس کے بعد اگر آپ کے گھٹنے بیٹھتے ہیں اس پرکار سے تو اس کو بولتے ہیں نوکنی ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں اگر آپ کا پردہ ہٹا ہوایا تو میڈیکل پوئنٹ ہے کان میں سپید دھپنے تو بھی میڈیکل پوئنٹ ہے باقی آپ کا کان بلکل کلیر ہونا چاہیے آپ کا کان کا اگر پہلے کوئی آپ کوئی اپریشن ہوگا تو بھی آپ میڈیکل پھٹ ہو سکتے ہو لائے لو دھیان رکھنا سولڈر ڈیس پیلے دیکھ اس کنڈیسر میں تو میڈیکل پوئنٹ ہے آپ کے اس پرکار سے ہونا چاہیے بوڈی کا سولڈر اگلا ہے چیسٹ ہاں جیسے اس پرکار سے چیسٹ دبا ہونا اس پرکار سے اس سے اکڑا ہونا یہ بھی میڈیکل پوئنٹ ہے آپ کا چیسٹ بلکل پروپر ہونا چاہیے جان رکھنا سکس فنگر جیسے یہ ایکسٹر فنگر ہے یہ میڈیکل پوئنٹ ہے جان رکھنا اگر آپ کے بھی سکس فنگر ہے پیرو میں تو بلکل میڈیکل پوئنٹ ہے اس کا میڈیکل پوئنٹ ملے گا ویڈی کوز بین اگر اس کنڈیشن میں ہے تو یہ بلکل میڈیکل پوئنٹ آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں اگر کرا سکتے ہیں تو نہیں تو بلکل میڈیکل میں باہر ہے اس میں کوئی سندھے نہیں اگر ہارڈنیا کی پروپرولم ہے آپ کو علاج کرانے لینا چاہیے نہیں تو بلکل میڈیکل میں باہر ہو جاؤگی اس کا پوشیبل ہے پائلز اور جیسے باہر سیر یا اس پرکار کے اگر آپ کی کوئی بھی پروپرولم ہے پائلز جیسی یا باہر سیر جیسی تو اس کا علاج کرا لیجیے اگر آپ کے اس سمیے یہ نوٹ ہوئی تو آپ بلکل باہر ہو جاؤگی اور اگر آپ کے ہیر آپ کے علاج کرا لیجیے اور اس سمیے نوٹ نہیں ہوئی تو پاس ہو جاؤگی ٹھیک ہے آپ کے جو ورسن ان کے سائز جیسے جو گولیاں ان کی برابر ہونے چی انیس بیس تولہ بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن اگر جیادہ فرق ہے یا کسی ورسن میں پانی بڑھتا ہے تو پھر وہ آپ کے پروپرولم میں ورسن سے ان سے سمجھتے ہیں بہت اچھے سے میڈیکل ہوتا ہے جانکنا اسپیشلی ان چی جو گا جانکنا پینیس ورسن پینیس میں ایک کی چھے دھو نا چیئے لنک کی چمڑی اوپر جانے چاہیے نہیں تو اس کو فیموسیس کا میڈیکل پوائنٹ بولتے ہیں پرسنوں کے سائز بلکل برابر ہونے چی کوئی برسن چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہونا چی پانیوں بھرابا نہیں ہونا چی کئی بچوں کے ایسی سمجھیا ہوتی اگر ہے تو پھر وہ پروپرولم کا وشہ آپ ان کا علاج کرائیے بھائی اس کی ان میں پروپرولم اگر چھوٹے موٹے پوائنٹ نہیں ہے نورملی رہتی ہے ایکسرا ہوتا ہے یورین ٹیسٹ ہوتا ہے جان رکھنا یورین ٹیسٹ ایکسرا اور سی بی ایسی آپ کی بلٹ کی جانت ہوتی ہے جس میں آپ کا ہموگلوبین بلکل برابر ہونا چاہیے وی سی یہ ساری چیزے برابر ہونا چاہیے اور یورین میں بھی کسی پرکار کوئی انفیکشن نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے بھی کرا سکتے ہو اپنی سیپٹی کے لیے ٹھیک ہے تو بھئی یہ سارے کے سارے میڈیکل پوائنٹ ہے جو میں نے بتایا آپ کو ایسی جی ڈی میں ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بچ گیا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریے میں کوشش کرتا ہوں اس کا بھی کچھ آپ کو شمادان اور وہ سمجھ سے ہے یا نہیں یہ بتا ٹھیک ہے بھئی جے ہند جے بھارت